دیونس کی بندرگاہ پر آج لوگوں کا بے پناہ خجوم ہے یہ لوگ اپنے محبوب اور ہر دل عزیز جسٹس قاضی ابو عمر محمد کی ایک جہلک دیکھنے اور انہیں سسلی کے لیے الویتہ کہنے جمع ہوئے ہیں ان کی انصاف پسندی خدا خوفی اور سادہ اسلامی زندگی سے لوگ بے حد متاثر ہیں وہ ان سے دلی محبت رکھتے اور جان چھڑکتے ہیں یہ دو سو اناسی ہجری کا زمانہ ہے دیونس پر اس وقت بنو اغلب کی حکمرانی تھی جو خلافت اباسیہ کی بالدستی قبول کرتے تھے قاضی ابو عمر کئی سال دیونس میں اپنے منصف پر فائز رہنے کے بعد آج قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے سسلی کو روانہ ہو رہے تھے قاضی ابو عمر الویتہ کہنے والوں کا حجوم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بچا لائے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے انہوں نے اہل دیونس کا شکریہ آدھا کیا کہ وہ دور دراست علاقوں کا سفر تیہ کر کے انہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے تشریف لائے پھر انہوں نے تمام حاضرین کو گواہ بناتے ہوئے کہا میرے مسلمان بھائیوں تم سب گواہ رہنا کہ اس وقت میرا کل اساسا یہ چار چیزیں ہیں ایک حبشن کنیزہ جو اس وقت میرے پاس کھڑی ہے دوسرا میرا کمبل جو کنیز کے پاس ہے تیسرا میرا چوکہ جو میں نے اس وقت پہن رکھا ہے اور چوتھا یہ تھیلہ جس میں میری کتابیں ہیں ان کے علاوہ میرا کوئی اساسا نہیں میں یہی چار چیزیں لے کر سسلی چاہ رہا ہوں انشاءاللہ جب میں واپس آوں گا تو آپ دیکھیں گے یہی چار چیزیں میرے ساتھ ہوں گی میں اسلامی احکام کے مطابق ذمہ داری کا یہ منصب سنبھالنے سے پہلے اپنے کل اساسا جات کا احلان کر رہا ہوں آپ سے میری ازارش ہے کہ سب میری سلامتی ایمان کے لیے دعا کریں اور میری اس بیان پر گواہ بھی رہیں اگر میں سسلی چاہ کر خدا نا خواستہ دنیاوی لالش میں پھنس گیا اور میری اس اساسا جات میں اصافہ ہو گیا تو آپ لوگوں کو پورا حق ہے کہ میرا گریبان پکڑیں اور مجھے سزا دینے کے بعد وہ سب کچھ بیت المال میں جمع کر لیں اپنے محبوب اور خدا درست جسٹس کی زبان سے یہ باتیں سن کر حاضرین کی آنکھیں بھیگ گئیں قاضی القضاء ابو عمر محمد بھی ان کی محبت سے متاثر ہوئے اور حاضرین کے حق میں دعای خیر کے بعد جہاز میں سوار ہو گئے جب سسلی کے ساحل پر جہاز سے اترے تو وہاں بھی لوگوں کا بے پناہ حجوم تھا سسلی کی لوگ ان کی نیک نامی اور انصاف پسندی کی دھوم سن چکے تھے یہاں بھی قاضی ابو عمر محمد نے لوگوں کے سامنے مختصر سا خطاب کیا اور ان کے سامنے اپنے کل اساسا سجاد کا اعلان فرمایا فارغ ہوتے ہی انہیں سرکاری ریایشکہ پر پہنچا دیا گیا ریایشکہ کیا تھی ایک محل نمہ امارت قاضی صاحب کو ایک ایک کمرے کا معاینہ کروایا گیا جو بیش قیمت کالینوں سے آ راستہ تھا اس کے بعد انہیں ملازمین کی فوج زفر موج سے ملایا گیا جو ایک لمبی قطار کی صورت میں جمع تھے قاضی ابو عمر نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو چاری ہو گیا جب یہ معاینہ ہو چکا تو انہوں نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا مجھے اپنی ریایش کے لیے کسی بڑی امارت کی ضرورت نہیں میرے لیے ایک چھوٹا سا مکان کافی ہے مجھے ان ملازمین کی بھی ضرورت نہیں میرا کھانا پکانے کے لیے آپشنگ گنیز کافی ہے جو دیونس سے میرے ساتھ آئی ہے آخر ایک آدمی کے لیے اتنے سارے خدمت گزاروں کا کیا جواز ہے آخر چیف جسٹرز ایک چھوٹے سے مکان میں ریایش پذیر ہو گئے سسلی کے لوگوں نے قاضی ابو عمر محمد کے انصاف پروری اور دیانت کی باتیں تو بہت سنی تھی لیکن اب ان کی ساتھ کی اور خدا پرستی کا مشاہدہ کر کے بہت حیران رہ گئے چیف جسٹرز کا منصب سمالنے کے بعد عام لوگوں نے جن کی زندگی جرائم پیشا لوگوں کی سرگرمیوں کے باعث اجیرن ہو کر رہ گئی تھی اتمنان اور سکھ کا سانس لیا کیونکہ انصاف پر مبنی چیف جسٹرز صاحب کے فیصلوں نے تمام بد کردار و بد کماش لوگوں کی کنابیں کھینچ دیں ایک ماہ کے بعد چیف جسٹرز کے خدمت میں تنخواہ پیش گئی تو وہ ٹھیر ساری رقم دیکھ کر حیران رہ گئے یہ مشاعرہ ان کی ذاتی ضروریات سے کہیں زیادہ تھا سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس میں سے ایک کلیل رقم اپنے پاس رکھی اور باقی یہ کہہ کر واپس کر دی کہ ان فالتو پیسوں پر عام مسلمانوں کا حق ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ غریب اور نادار ہوں اور کچھ لوگ انتہائی امیر اور دولت مند میں سمجھتا ہوں کہ بے مہابہ امارات اور دولت مندی انسانوں کو بلاخر سرکش بنا دیتی ہے جب بہت زیادہ اسرار کیا گیا کہ وہ مشاہرے کی طور پر کچھ رقم قبول کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ دنیاوی آسائشوں اور تلچسپیوں میں پس کر اپنے فرائض کی ادائی کی اور اللہ اور اس کے رسول پاک کہ احکام سے غافل نہیں ہونا چاہتا میں نے جو تنخواہ اپنے لیے تجویز کی ہے وہ بہت مناسب ہے چیف جسٹس ابو عمر محمد کئی سال سسلی میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے وہ دن بھر لوگوں کے مقدمات سنتے اگر فیصلے میں کچھ دکت محسوس کرتے تو رات کو اپنی شبیداری میں سے وقت نکال کر قرآن و حدیث اور فقہ و قانون کی کتابوں سے ضرور رہنمائی حاصل کرتے وقت اسی طرح گزرتا رہا لیکن پھر یکا یک ان کا دل بعض باتوں اور دنیاوی جھمبیلوں سے گھبرا گیا ان کے پاس مجرموں کے لیے بہاثر لوگوں کی سفارشیں آنے لگی سرکاری اہلکار بد کردار لوگوں کی پشت پناہی کرنے لگے شروع شروع میں تو چیف جسٹس نے ان سفارشوں کی پرواہ نہیں کی لیکن ایک وقت آیا کہ لوگ دھمکیوں پر اتر آئے ان حالات میں چیف جسٹس ابو محمد عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب استیفہ دے کر تیونس واپس چلی جائیں اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا سسلی کی بندرگاہ پہ جہاز میں بیٹھنے سے قبل انہوں نے حاضرین کو اپنا کل اسازہ دکھایا اور کہا سسلی کے مسلمانوں گواہ رہنا کہ میں وہی چار چیزیں اپنے ساتھ واپس لے کر جا رہاں جو میں تیونس سے ساتھ لیا تھا سسلی کے چند جرائم پیشا اور بدکماش لوگ تو آج چیف جسٹس ابو عمر محمد کے جانے سے بہت خوش تھے اب انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملے گا لیکن ان کی رخصتی کی موقع پر عام مسلمان رو رہے تھے وہ جانتے تھے کہ جس معاشرے میں انسان کی حکرانی نہ ہو وہاں حکران سے لے کر چپڑاسی تک ہر سرکاری اہل کا اپنی منمانیاں کرتا ہے اس عالم میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ایسے معاشرے میں غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے یہی سوچ آج سسلی کے عوام کو رولا رہی تھی چیز جسٹس نے خود بھی بھیگی آنکھوں سے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میرے مسلمان بھائیوں میں جتنا عرصہ تمہارے درمیان رہا میں نے انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا اگرچہ یہ بہت مشکل کام تھا لیکن جب مجھ سے میرے منصف سے فروتر کام کا تقاضی کیا گیا تو میرے ضمیر نے مشورہ دیا کہ میں اپنے گھر تیونس واپس چلا جاؤں دوستو ہر شخص کو مشکل مرحلے میں اپنے ضمیر سے مشورہ کرنا چاہیے ضمیر زندہ ہو تو انسان کو غلط مشورہ کبھی نہیں دیتا موسیقی 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 موسیقی